موسیقی لاہور ٹیکس بار کے زیرہ اتمام پوسٹ بجٹ سیمینار کا انقاط کیا گیا جس میں لاہور ٹیکس بار کے صدر خورم شباز بٹھ، نائب صدر آشکلی رانا، جنرل سیکرٹری ساکب منیر رانا، نمان تاج، حافظ تنویر، لاہور ٹیکس بار کے سابق صدور اور لیڈران شباز بٹھ، نائم شاہ، رانا منیر حسین، کاری حبیبو رحمان زبیری، پیئرمین آئی کیپ، کوارڈینشن کمیٹی لاہور ٹیکس بار، سید حسن علی قادری، سابق صدور لاہور ٹیکس بار، عمر زمان چودری، فران شہزاد، اہب بی آر کے کمیشنر جمشید فقری اور دیگر افسران سمیت، پاکستان ٹیکس بار، لاہور ٹیکس بار کے ممبران سمیت، وقلہ کی کسی ارتحادات نے شرکت کی پوسٹ بجٹ سیمینار کے سپیکر زہدہ تیق چودری، سینر نیب صدر پاکستان ٹیکس بار، محمد عویز، سابق صدر لاہور ٹیکس بار اور ممبر آئی کیپ، عبدالقادر میمن صدر پاکستان ٹیکس بار تھے، جنہوں نے باریک بینی اور دور رس حقیقت نتائج کو دیکھتے ہوئے زمینی حقائق اور بجٹ کو سمجھنے سمجھانے کی بھرپور کوشش کی سمجھنہاً سبریہ، جب اتشار کرنے کے بعد، روشی بھرپور کوشش کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون و تورسینین و حاز البلد الامین جزاک اللہ جل To formally start this seminar I would like to call Mr. Khuram Shabas but sir president and the heart expert for welcoming guests بیسی اللہ الرحمن الرحیم آج کے جو چیف گیس تھے Mr. Justice Sajid Mumu Saiti صاحب unfortunately وہ تشریف نہیں لا پائیں گے اپنی کسی ایسی مجبوری کی ویسے جو ابھی انہیں پتہ چلا ہے انہیں جانا پڑا میں Mr. Abdul Qadir Meman who is the guest of honor for today who is the president of Lahore Tax Bar Association he has traveled from Kerači to Lahore for attending this event میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی گونہ گونہ مصروفیت کے باوجود Lahore Tax Bar Association اور ان کے میمبران کو یہ داد بکھا کہ وہ یہاں تشریف لائے آج کے speakers Mr. Mohamed Awais who is a known FCA and an ex-president of Lahore Tax Bar Association he will be presenting on the changes which are proposed through the Finance Bill 2019 in the Income Tax Ordinance 2001 Mr. Zahid Atik who is also the ex-president of Lahore Tax Bar Association اور Lahore Tax Bar کی جان شان اور بڑا مان ہے ان پہ ہمیں سیلز سیکس کا پورشن یہ پریزنٹ کریں گے میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے Lahore Tax Bar Association ہر سال پوسٹ بجٹ سیمینار کا انتقاد کرتا ہے جو اس بجٹ سیمینار کا object ہے وہ یہ ہے کہ جو ترامیم propose کی گئی ہیں law میں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی critique کے طور پہ آپ اس کے اندر جو amendment آپ کو لگے کہ proper نہیں ہے یا آپ against the taxpayer یا oppressive ہے وہ ایوانِ بالا تک اس بات کو پنچایا جائے کہ یہ جو propose amendment ہے یہ کرنا نامناسب ہوگا سو ہمارے جو آج کے سپیکرز ہیں انہوں نے آگے بھی کچھ پوسٹ بجٹ سیمینارز میں جانا ہے I am aware of that because I am also part of that پوسٹ بجٹ سیمینار سو without wasting much of your time I'll start with the formal today's event اور میں I am handing over the dice to Mr. General Secretary thank you very much to proceed further I'd like to request Mr. Zahid Atiq صاحب SVP Pakistan Tax Bar and former President Lahore Tax Bar to share his valuable input on the stage tax and propose the amendment جو ہیں finance bill اس پہ اپنی روشنی دالیں گے بجٹ کے حوالے سے اس پریزنٹیشن کا جو فارمیٹ ہے یہ آپ کے سامنے سلائیڈ یہاں آئے گی یہ یہاں سے ریفرنس کے لیے ہم جو ہے وہ سلائیڈ کو یوز کریں گے لیکن مینلی میری جو پریزنٹیشن ہے یہ انٹریکٹیو سیشن ہے ہم امینڈمنٹ کے اوپر انٹریکٹ کریں گے اور اس پہ اسی وقت اپنا ایک انیلیسیس کر کے چھوٹا سا کنسینسز اون ورڈ پریزنٹ صاحب کو سممیٹ کر دیں گے بجٹ کے حوالے سے دو تین بنیادی باتیں کرنا چاہوں گا گنمنٹ کے حیال میں اس معاشی صورت حال میں اس سے بہتر بجٹ پیش نہیں کیا جا سکتا تھا دوسری سائیڈ پہ جو انیلیسیز آ رہا ہے وہ کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں اس سے بہترین بجٹ پیش نہیں کیا گیا گنمنٹ کے خیال سے گنمنٹ کا بیانیاں یہ ہے کہ پاکستان میں لوگ ٹیکس نہیں دے رہے اقتدار میں آنے سے پہلے حکمران جو سلوٹ ہے ان کا بیانیاں یہ تھا کہ اس ملک میں لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور گنمنٹ کھا جاتی ہیں اور جو صاحب کا حکمران ہے وہ کھا جاتے ہیں اب تھوڑا سا چینج ہو کہ بیانیاں یہ ہو گئے پاکستان کے عوام ٹیکس نہیں دیتے اور بعض جگہ تو ٹاپ سلوٹ سے یہ بھی پیغام گیا کہ پاکستان میں صرف بیس لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو میرے بعد میں آنے والے سپیکر حضرات جو اس حال میں بیٹھے ہوئے میرے میمبر ہیں شاید میرے علم میں اضافہ کریں کہ پاکستان میں کیا صرف بیس لوگ بیس لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں اور یہ جو چار ٹریلین کا ایوینیو کٹھا ہوتا ہے یہ صرف بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس بیانیے کی ریکٹیفیکیشن ہونی بری اشت ضروری ہے چونکہ ٹیکس دینے والے جو ہے ان کی یہ غیر موضوع تشریح ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی غیر موضوع جو ہے یہ ایک طریقہ کا رہا ہے اپلی سیشن کا ہر بندہ ڈائریکٹ انڈائریک ٹیکس پہ کر رہا ہے اگر وہ ریپورٹ نہیں کر رہا تو اس کا فائدہ بھی گورنمنٹ کو ہے اگر ریپورٹنگ شروع ہو جائے تو شاید ڈیو ٹیکس سے زیادہ ڈیڈکشن جو ہوتی ہے اس کے ریفنڈ کی صورت میں ہمیں کئی عرب ان لوگوں کو واپس دینے پر چاہے ہیں تو اینیوی ٹیکس کلچر ہونا چاہیے ہم ٹیکس کلچر کو سپورٹ کرتے ہیں اور گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اور آج تک اس ملک میں جو ٹیکس کلچر ڈیویلپ ہوا ہے فیڈل بورڈ آف ریونیو کی بنیادی محنت کے بعد اگر کسی طبقے کا کوئی کردار ہے تو وہ لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ آپ کے سامنے سلائیڈ ہے اس کے اندر گورنمنٹ نے جو صورتحال بتایا کہ ماراجوگلے سال کے لیے 3.3 جو ہے وہ جی ڈی پی گروت ہوگی اس سال جو ٹارگٹ فکس کیا گیا تھا وہ 5.8 پرسنٹ تھا لیکن جو اچیو ہوئے وہ 3.3 پرسنٹ ہے اس 2.5 پرسنٹ کے ڈکلائن سے ہماری بیسک جی ڈی پی کی جو بیس ہے وہ تقریبا 300 یو ایس بلین ڈالر ہے اگر 2.5 پرسنٹ کا ڈکلائن ہو تو اس سے ہمیں 7 بلین ڈالر کا نقصان ہوتا ہے اور اس 7 بلین ڈالر کو پاک روپیز میں کنورٹ کیا جائے تو تقریبا 1200 ارب روپے بنتے ہیں تو جو ڈیفیسٹ ہوا ہے وہ تقریبا 1200 ارب روپے کے گریب ہوا ہے اس سال کے گروت میں جتنی پاکستان ٹیکس بار کی طرف سے یا دوسرے چیمبر ٹریڈرز افرڈیشن کی طرف سے ریکمینڈیشن دی گئی اس میں گزارش یہ تھی کہ اکنومک ایکٹیوٹی ہونی چاہیے گروت ہونی چاہیے گروت کی صورت میں ٹیکس کے ٹارگٹس اچیو کرنے ممکن ہوں گے اگر ہدا نہ ہاستہ جو ٹارگٹ فکس کیا گیا ہے اس پہ گروت اچیو نہ ہو سکی تو شاید یہ ٹیکس کا ٹارگٹ جو 5.5 فریلینٹ پاکستان کی اسٹری میں پہلی بار فکس ہوا ہے اس کو حاصل کرنا ہوایش اور خواب بن جائے تکمیل نہ ہو سکے تو جو گزارشہ تم پانچ شے مختصر وقت میں گزارش ہی ہے کہ بے شمار کوشش کے بعد ہم نے ایک نوٹیفکیشن ایشو کو آیا کہ ریجسٹر ٹو ریجسٹر پرسن جو ٹرانزیکشن ہوگی اس پہ سیل ٹیکس ویڈولنگ کے رولز اپلائی نہیں ہوں گے اس میں ماں سوائے جو ہے ڈاکومنٹیشن کے ٹیکسٹر ٹیکس پیئر کو ویڈولنگ سٹیٹمنٹ فائل کرنے ہیں یہ جو اب دوبارہ تجویز پرائیویٹ لیمٹڈ کمپنی کی ہاتھ تک اس کو اگر بدر کر لیا جائے تو مناسب ہوگا اور پرائیویٹ لیمٹڈ کمپنی اگر کسی انریجسٹر پرسن سے ایک پرشیس کرے گی تو ایک پرسن کی پانچ پرسن ٹیکس کارٹ ہے آٹ آف ہنڈرڈ پیمنٹ آپ نے فائف روپیز ڈیڈکٹ کر کے ڈیپوزٹ کرنے اور باقی نائیٹی فائف روپیز کی جو ہے وہ پیمنٹ کرنے ہیں اسی طرح سے کارٹیج انڈسٹی میں تھوڑا سا اپنے پارٹیسپینٹ کو گوشت گذار کرتا جاؤں کہ کارٹیج انڈسٹی سے مراد وہ ادارے تھے جن کے سلانہ بل آٹھ لاہ روپے سے کم تھے یوٹیلیٹی کے یا ان کا سلانہ ٹر نور ایک کروڑ سے کم تھا یہ تھی پریزنٹ سیچویشن تجویز یہ ہے کہ ہر وہ ادارہ جس کے پاس بجلی یا گیس کا انڈسٹیل کنیکشن ہے سنتی کنیکشن ہے وہ یکم جولائی کے بعد سیئس ٹیکس میں ریجسٹرڈ ہونے کا پبانگ ہے اس کے پیچھے جو گمنٹ کا بیانیا تھا ہمارے لنڈرڈ چیئرمن فیڈرل بورڈ آف ریوینیو شبرزیدی صاحب نے ایک فیڈریشن آف پاکستان کو ڈریس کرتے ہوئے بتایا کہ ملک کے اندر تقریباً تین لاکھ پچاس یا تین لاکھ چالیس ہزار کے قریب انڈسٹیل کنیکشن ہے اور جو منفیکشنر ریجسٹرڈ ہیں سیل ٹیکس کے پاس کمیشنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کی تعداد چالیس ہزار سے بھی کم ہے تو یہ جو ایک گیپ ہے اس گیپ کو ٹھیک کرنے کے لیے سب لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کارٹیج انڈسٹری کی ڈیفنیشن کو ٹھیک کر لیا جائے اس میں میری گزاری صدر صاحب یہ ہے دو ہزار آٹھ میں یہ ٹو فائف اے بھی آیا تھا کارٹیج انڈسٹری والا آج ہم دوزار انیس میں یہ تجویز پیش کر رہے ہیں تقریباً یارہ سال کا دورانیہ اس یارہ سال کے دوران کیا گورنمنٹ جسٹیفائی کر سکتی ہے کہ ان تین لاکھ چالیس ہزار افراد میں سے کتنے لوگوں کو ریجسٹر کیا گیا اور اگر یہ تین لاکھ چالیس ہزار انڈسٹریل کنیکشن والے لوگ جو ہیں یہ سب کے سب وہ نہیں ہیں جن کی بل چھے لاکھ سے آٹھ لاکھ سے کام ہے ان میں سے بے شمار ایسی ہیں جن کے اتداد آٹھ لاکھ سے زیادہ ہے تو تجویز یہ ہے گزارش یہ ہوگی کہ اگر اوپر سے شروع کیا جائے اور جو ہائر سائیڈ والے یوٹیلیڈی کنیکشن رولڈرز ہیں ان کی کمپلسی ریجسٹریشن کی ایکسرسائز شروع کی جائے تو آہستہ آہستہ سے اس کو ہم نیچے کی طرف لے کے آئیں تو میری امید ہے کہ جو چھوٹے لوگ ہیں ان تک پہنچتے پہنچتے آپ کو اتنے سفیشنٹ نمبر مل جائیں گے کہ شاید بہت چھوٹے لیبل کے آدمی کو آپ کو ٹچ نہ کرنا پڑے ہمیں حقیقت پسند دانہ قوانی لانے ہوگے جو گراؤنڈ ریالیٹیز کے مطابق ہوں ٹرن اوہ ٹیکس ہونا چاہیے سر اور ٹرن اوہ ٹیکس ہی ریٹیلرز کا ایک الٹی میٹ سلوشن ہے تاکہ وہ اپنے بینک کاؤنٹس کو آسانی سے ڈیکلیئر کر سکیں فکس ٹیکس آداب سے ایک پرسنٹ چلے گا آپ نے خود تھرڈ شیڈول میں منفیکٹر اور امپورٹر کو دے دیا یعنی الٹی میٹ پرائس منفیکٹرر اس کا ٹیکس پے کر دے ڈاؤن سٹریم ہول سیلر ڈسٹریبیوٹر ریٹیلر کو ان آئٹموں پہ ٹیکس ادا کرنے کی ضرورت نہیں ڈاکومنٹیشن اور جو ویلیو ایڈ کے کانسپٹ کو تو آپ نے خود وائلیٹ کر دیا اس بجٹ میں یہ تھرڈ شیڈول میں مزید آئٹمیں پلیس کرنے سے آپ نے ویلیو ڈیشن ٹیکس کے پرنسپل کو وائلیٹ کر دیا کہ منفیکٹرر اور امپورٹر آخری پرائس کا ٹیکس پے کرے ڈاؤن سٹریم جو اس میں جو سطح ہے ہول سیل کی ڈسٹریبیوشن کی یا ریٹیل کی ان کو ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں جب انہیں ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں تو پھر افسر کیوں ان کے اسیسمنٹ کرے گا ان کے آڈٹ کا ریکارڈ کیوں چیک کرے گا اس سے ٹیکس تو آنا ہی نہیں جتنی سیلز امید اس کا پرنسپل نے ٹیکس پے کر دیا ریٹیل سٹیج پہ سادھا ٹیکس دانے کی ضرورت ہے انوملی کمیٹی کے سامنے ایک تجویز رفنا چاہتا ہوں سر ویلیو ڈیشن مینیمم ویلیو ڈیشن سیلز ٹیکس کے اندر سر تجویز یہ ہے کہ سپیشل پروسیجر چونکہ ختم ہو گئے ہیں تو یہ سیلز ٹیکس کا ہمارا لیمنٹ سکائیول میں پلیس کر دیا گیا ہے وہ سپیشل پروسیجر میں جو ایکسکلوئین تھی وہ یہ تھی کہ کمرشل ایمپورٹر تین پرسنٹ پے کر دے یہ منیمم ہوگا اگر وہ اپنی سیل اس سے اور اینڈ باب کرے گا تو ڈیفرینشل ویلیو پہ سیلز ٹیکس لیٹن کے ساتھ پے کرے گا جو انڈسٹریل ایمپورٹر ہے وہ اپنے اون یوز کے لیے جو ایمپورٹ کرے گا اس پہ یہ تین پرسنٹ پے کرنے کی ضرورت نہیں یہ انوملی سر یہ انوملی کی شکل اس وجہ سے اختیار کر لی ہے کہ اس کے پیڑلر جو منفیکشلر تھا وہ ایٹ بی کے تحت اپنی سیلز کا نائنٹی پرسنٹ ارجس کرتا تھا داس پرسنٹ جمع کروا دیتا تھا تو یہ تقریبا پیڑلر چاہ رہا تھے کمرشل ایمپورٹر ایڈ سورس پے کر رہا تھا اور انڈسٹری والا اپنی سیل پے آپ کو منتری ریٹن میں پے کر دیتا تھا اب تجویز یہ ہے کہ انڈسٹریل انپورٹس جو راو مٹریل ہوں گے جن کی کسٹم ڈیوٹی سکسٹین پرسنٹ یا بیس پرسنٹ ہوگی ان اخباب کو تین پرسنٹ کا ان اداروں کو تین پرسنٹ کا استثناء حاصل ہوگا اور باقی سب کو جو ہے وہ تین پرسنٹ منیمم ویلیو ڈیشن ادا کرنا پرے گا میرے خیال سے سر یہ انڈسٹری کے اوپر بوجھ ہے انڈسٹری جو ہے اور یہ جو ٹیکس پے کیا جائے گا یہ اس کے انپوٹ کا پارٹ بن جائے گا اور وہ آوٹپوٹ کے بعد اسے ریجسٹ کرنے کے بعد اگلے مہینے کے لیے کیری فارورڈ کر سکتا ہے لیکن کسی بھی صورت میں یہ تین پرسنٹ والی رقم انڈسٹریل ادارے کو یونٹ کو واپس ریفنڈ کی شکل میں نہیں کی جائے گا تو سر میری تجویز یہ ہے کہ میری ریکویسٹ آپ سے یہ ہوگی کہ جو انڈسٹری ہے انڈسٹری کچھ جس طرح سے پہلے استثناء اصل تھا سپیشل پروسیجرز کے اندر کہ اگر آپ نے انڈسٹریل اون یوز کے لیے امپورٹ کرتے ہیں تو انہیں تین پرسنٹ کا استثناء اصل تھا وہ رہنا چاہیے ادروائز اس اماؤنٹ میں ایک بڑا چنک جو ہے ان کا کپیٹل کا جمعہ شروع ہو جائے گا اور سیڈس ٹیکس کی جو ایف بی آر کی پرابلم ہے کیری فارورڈ آنے شروع ہوں گے اور یہ کیری فارورڈ جو ہیں منتری ریٹنز میں کانٹینیوسلی آنا ایک ایریٹنٹ تھا ڈیپارٹمنٹ کے لیے اور جنرلی انکسیپٹیبل تھا تو اگر تھوڑا سا آپ اس کو دوسری سائٹ سے دیکھیں مارے ہیں چارٹرڈ کانٹنڈ اویس صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی حسن علی قادری بیٹھے ہوئے ہیں تین پرسنٹ کا مطلب ہے کہ اگر آپ ورک بیک کریں تو اٹھارہ پرسنٹ تک انڈسٹری منافع کمائے تو تین پرسنٹ یہ جو ٹیکس پے کیا ایبزورب ہوگا اس کے ساتھ ساتھ آپ نے منتری ریٹن میں اس کو کہا کہ پانچ پرسنٹ آپ اوٹپوٹ ٹیکس بھی پے کرو نائنٹی فائیو پرسنٹ کی جسٹمنٹ ملے گی میننگ دیر بھائے کہ انڈسٹری کو تئیس پرسنٹ منافع کا ٹیکس اڈوانس میں آپ کو دینا ہے ہر مہینے میرے حیال سے اس وقت جو پریویلنگ سیچویشن ہے اس میں سر کوئی ادارہ بھی تئیس پرسنٹ تک کی ویلیو ڈیشن کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اگر ہم اس وقت پریویلنگ مارک اپ کی ریٹس دیکھیں اور اقتصادی سرویے کے مطابق اپنی انڈسٹری کی گروت دیکھیں تو ہمیں شاید ہی کوئی ادارہ نظر آتا ہے جو کہ منافع کر رہے ہیں اور آنے والے شاید میں یہ منافع کی پرسنٹ شاید مزید نیچے چلی جائے گی تو ان حالات میں یہ پیسہ کیری فارورڈ میں کیومیلیٹ ہو جائے گا ریفانڈیبل ہو جائے گا ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی پرابلم ہمارے لیے بھی پرابلم آخری جو امپورٹنٹ سر امینڈمنٹ ہے زیرو ریٹیڈ ریجیم ایک شور برپا ہو ایکسپورٹ پر ٹیکس لگیا میں نے سیکشن فور کو جلدی سے دیکھا وہاں تو ایکسپورٹ زیرو ریٹیڈ ہیں وہ پتہ یہ چلا کہ ایکسپورٹ پر ٹیکس اس طرح سے لگیا ہے کہ جو ایکسپورٹرز کو ایک سپیشل پروسیجر ایک نوٹیفکیشن نمبر یارہ سو پچیس کے تحت دیا گیا تھا وہ ونڈراؤ گئے اب تھوڑا سا یارہ سو پچیس کو دو تین منٹ میں دیکھ لیں یارہ سو پچیس کہتا تھا کہ یہ جو پانچ سیکٹرز ہیں یہ تین سو قسم کے انپوٹس مگوائیں گے خود یا کوئی کمرشل انٹیٹیز مگوا کے ان کو سپلائی کر دیں تو اس پہ پرچیس کا ٹیکس بھی زیرو سیلز کا ٹیکس بھی زیرو تھوڑا سا اس پہ ریسرچ کی گئی کہ یہ ایمینڈمنٹ کیوں تجویز کی گئی ہے تو پتہ سر یہ چلا this is very important point کہ پتہ یہ چلا کہ جو کمرشل ایمپورٹرز اور ایسے ادارے جو ان آئٹموں کو مگوا رہے تھے وہ ان پانچ سیکٹرز کو جو ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں انہیں سپلائی کرنے کی بجائے مارکٹ میں ٹریڈ کر رہے تھے ایون کے وہ انڈسٹی ادارے جو کہ جن کو زیرو ریٹ کی فسیلیٹی دی گئی تھی وہ اسے میس یوز کرتے ہوئے لوکل ٹریڈ میں جس کا کوئی ایکسپورٹ سے لینا دینا نہیں وہاں پہ یہ یوز ہو رہا تھا تو پرابلم ادھر تھی کہ کمرشل ایمپورٹرز جو یعنی سو پچیس احساروں میں تھے وہ ایمپورٹ کر کے ایکسپورٹ اوڈینٹڈ یونٹس کو دے رہے ہیں یا مارکٹ میں جنرل ٹریڈر کو دے رہے ہیں یہ ڈسٹیگوش نہیں ہو پا رہا تھا تو ایکشلی پرابلم جو پریکٹیکل پرابلم وہاں دیر اب ہم نے کیا یہ کہ ساری رجیم ہتم کر دی افیکٹ اس کا یہ ہے کہ اگر ہماری بیس بلین ڈالر کی ایکسپورٹس ہیں اور اس کی کاسٹ کو آپ سترہ بلین ڈالر سمجھ لیں تو تقریباً اس میں ایک سے دو دیر سے دو بلین ڈالر کا ٹیکس انوالو ہے اور اگر ساری ایکسپورٹر کی پرچیسز جو ہیں وہ ٹیکس ایبل ہو جائیں گی ایون یوٹیلیٹی کی سپلائی بھی ان کی جو ہے وہ ہو جائے گی ٹیکس ایبل تو شاید ایک سال میں تین سو ارب روپے کے ایف بی آر کو ریفنڈز انہیں واپس دینے پریں گے ایف بی آر کے لیے تین سو ارب روپے کے ریفنڈز واپس کرنا شاید اتنا مشکل لاؤ لیکن اگر گومنٹ کے ٹارگٹس پورے نہیں ہوتے تو پھر آرٹیفیشلی ان کو سٹک کیا جائے گا ایک لاسٹ سر جو انوملی ہے چونکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ انہی چیزوں کو کور کروں جو انوملی کے لیے ہیں سٹیشنریز اور اس طرح کی کچھ چیزیں تھی جو سیلز ٹیکس میں جو میں اگزمشن بھی اصل تھی اور وہ فیفت شیڈول میں بھی آ رہی تھی جو فیفت شیڈول ہے یہ زیرو ڈیٹڈ کو ڈیل کرتے ہیں اور زیرو ڈیٹڈ کے اندر جو فیفت سکائیبل ہے اس کی انٹری نمبر ٹویلو کہتی تھی کہ اگر کوئی منفیکشنر ہے تو وہ سبجیکٹ ٹو پروسیجر جو سپیشل پروسیجرز میں دیا گیا ہے وہ زیرو ڈیٹڈ رجی میں آپریٹ کر سکتے ہیں کمیشنر صاحب اسے بائنگ کے زیرو ڈیٹڈ سائیٹڈ کے ڈیشو کر دیتے تھے اب سپیشل پروسیجرز تو ختم کر دیئے گئے ہیں لیکن یہ جو انٹری ہے فیفت شیڈول میں بارہ نمبر پہ صدر صاحب ایک آپ کی مختصف توجہہ چاہوں گا کہ زیرو ڈیٹڈ کا جو فیفت سکائیبل ہے اس میں انوملی ہے سیریل نمبر بارہ پہ سٹیشنری ریزرز اور اس طرح کی مختلف آئٹمیں ہیں جن کو زیرو ڈیٹڈ کی فیسیلیٹی سے ہی سینٹری کو موڈیفائی نہیں کیا گیا اس کی لینگویج کو بدلنے کی ضرورت ہے کوئی دوسرا میکنیزم یہاں آئے گا کیونکہ سپیشل پروسیجرز ختم ہو گئے ہیں تو کمیشنر حضرات کے لیے یکم جولائی کے بعد وہ زیرو ڈیٹڈ پرچیزیز والے سیڈیفکیٹ ایشو کرنے پرابلم میں آ جائیں گے تو یہ ایک انوملی تھی میں آپ کی اس کے درف توجہر کرانے چاہتا ہوں لاسٹ سر شنافتی کارٹ کی کنڈیشن آئی ہے سیکشن ایٹ میں تجویز ہے کہ انپوٹ ٹیکس کریڈٹ لینے کے لیے وہ منفیکچرر ہے امپورٹر ہے ہول سیلر ہے یہاں ریٹیلر ہے اپنی انوائس پہ کسٹمر کا سی این ای سی نمبر انکورپرائٹ کرے گا تو انپوٹ ملے گا ادر ویز آپ کو انپوٹ نہیں ملے گا تینکیو جائے سب شیرنگیور ویلیویویل انپوٹ اب میں روکیس کروں گا اویس صاحب کو کہ وہ ہیویل شیئر اپینین آن انکم ٹیکس امنٹمنٹ پرپوز تھو فینائنس بیل 2019 جو پرابلم آرہے ہیں جو چیلنجز آرہے ہیں اس وقت وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ پرپوزرز لے کے آئی ہے بجٹ میں چاہے وہ سیلز ٹیکس میں ہیں چاہے وہ انکم ٹیکس کے اندر ہیں کہ آئیڈیالی بڑے اچھے لگتے ہیں کہ ہمیں بھی اچھا لگتا ہے کہ ہمارے ٹیکس بیس جو ہے وہ بڑی ہو لوگ پراپرلی ٹیکسز پی کر رہے ہوں لیکن گراؤنڈ ریالیٹیز یہ ہیں ہماری کہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو پرانے ہیں ڈاکٹر شتیاق صاحب اور فقری صاحب یہاں بیٹھے ہیں بہت سینئرز لوگ ہیں میرے خیال ہے کہ یہ بھی ریکال کر سکتے ہیں جو پرانے کنسلٹنٹس ہیں وہ بھی ریکال کر سکتے ہیں وہاں سے رییکشن کس طرح آتا ہے اور اس فیکٹ کو میرا خیال ہے کوئی بھی شخص ڈینائے نہیں کر سکتا یہاں پہ کہ شہالم مارکٹ اٹھا لیں برانڈ اتھ روڈ اٹھا لیں آزم کلات مارکٹ اٹھا لیں اس طرح کی کئی مارکٹس ہیں لاہور میں اور جا کے ان کو ذرا ریجسٹرٹ کرنا تو دور کی بات ہے مجھے ذرا رسید لا دے اس دکان سے کہ یہ اس دکان کی رسید ہے جس سے میں پرچیز کرنا چاہتا ہوں یہاں بہت بڑی انڈسٹری ہے جو برانڈ اتھ روڈ سے جا کے پرارٹس لے کے آتی ہے اور کمپنیز کو رسید نہیں ملتی وہاں پہ کہ جو پراپر شاپس کا نام دے سکے تو ہم اس سوسائیٹی سے ہیں ہمیں اپنی سوسائیٹی اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے لے کے چلنا ہے کہ ہاں کونسی چینجز ہیں جن کو ہم ایمپلیمنٹ کر سکتے ہیں اور کونسی نہیں کر سکتے ہیں اور ایک چیز جو اس بجٹ کی سب سے اچھی مجھے لگتی ہے ٹیکس کنسلٹنٹس کے لیے کم از کم کہ ٹیکس کنسلٹنٹس کا کام بہار بہت بڑے گا آپ بے فکر نہیں ہو ایکانومی نیچے جاتی ہے جائے ملک کے علاق کیا ہوتے ہیں لیکن ٹیکس کنسلٹنٹس کا جو کام ہوگا وہ بہار بڑھ رہا ہوگا ٹیکس آفسس میں ہی رونکیں جو ہوں گے وہ بہت بہتر ہوں گی اور وہاں چیزیں چل رہی ہوں گے کمیگرہی سلائیڈ یہ 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 اور یہ یہ سلائیڈ ہم سب کے لیے آئے اوپنر ہے اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کس نیشن میں ہیں کس کنٹری میں ہیں اور کہاں رہ رہے ہیں کہ ہماری ٹوٹل کلیکشن جو ہم یہ چیخ رہے ہیں گورنمنٹ نے 30% ریونیو ٹیکس ریونیو بڑھا دیا پچھلے سال سے لاسٹ یر میں 4,394 بلین کا جو ریوائز ٹارگٹ آیا وہ آیا اور نیکسٹ یر کا جو ٹارگٹ ہے وہ 5,822 کا ہے this is the target جس کے اوپر چیخ رہے ہیں اور ہمارا کرنٹ اکاونٹ کا جو ایکسپینڈیچر ہے only کرنٹ ایکسپینڈیچر اگر آپ تھرڈ لاسٹ لائن دیکھیں تو that is 7,473 تو ہم یہ کرنٹ اکاونٹ ایکسپینڈیچر کیا ہے اور یہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کا کرنٹ اکاونٹ ایکسپینڈیچر ہے جو day to day گورنمنٹ آپریشنز رن کرنے کے لیے ہے تو ہمارے کرنٹ اکاونٹ ایکسپینڈیچر جو ہے اس سے کم ہے ہماری ٹیکس کلیکشن and انٹائر ریونیو اگر آپ ٹیکس کے ساتھ باقی تمام کلیکشن بھی ڈال لیں تو وہ ہماری ٹوٹل کلیکشن is سکس تھاؤزن نائن ہنڈ and سکسٹی سیون and کرنٹ اکاونٹ ایکسپینڈیچر is سیون تھاؤزن فور ہنڈ and سیونٹی تھری تو فریکلی مثلا میں اس گھر میں رہتا ہوں جس گھر کی انکم سو روپے ہے اور شام کو میں خرص جو ہے وہ ڈیٹھ سو روپے کر کے جاتا ہوں تو میں کتنے دن جو ہے وہ وہ اپنے ریسورسے سے چلوں گا کتنے دن لوگوں سے مانگوں گا چوتھے دن مجھے محلے کا جو دکان دار ہے وہ ادھار دینا بند کرے گا پانچ میں دن میرے گھر کے اندر لوگ مانگنے والے آ جائیں گے اور اس کے بعد پتہ نہیں مجھے زندہ رہنے کا حق ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہ اگر سیچویشن آج ہے اور یہ ملکی ہے تو فریکلی دیر اس نو اور ہمیں اپنے ریسورسز کو بڑھانا ہے کیونکہ ایکسپینسز یہ وہ ہیں کرنٹ ایکسپینڈیچر جو دے ٹو دے ہیں جو ساری چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ ہے وہ فور تھاؤزن سیون انڈر ٹین کا ہے اگر آپ اس کا بریکپ اٹھائیں گے تو یہ مجھورٹی مور دن نائنٹی فائی پرسنٹ اٹس اڈیٹ ریپیمنٹ مارک اپ ڈیٹ ریپیمنٹ نوٹ اپ پرنسپل ریپیمنٹ اونلی مارک اپ جو انٹرس کی ہم پیمنٹ دے رہے ہیں وہ اس سے زیادہ جو ہے وہ ہمارا جو ہے نیٹ ڈیفیسٹ آ رہا ہے تو ڈیفینٹلی گورنمنٹ اور کرزے لے گی اوپر سے جب ہم کسی بھی ڈونر سے کسی ایجنسی سے کرزے لے کے آتے ہیں ان کی کنڈیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور وہ کرزے بیچتے ہیں نوملی مجھے اپرچونٹی ملتی ہے ورلڈ بینک آئی ایف سی ان کے پروجیکٹ سے ساتھ کام کرنے کے لیے فرنکلی وہ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اپنے کرزے بیچنے کے لیے کیونکہ انہوں نے انکم کمانی ہے مارک اپ کمانی ہے ابھی بھی گورنمنٹ کو انہوں نے پانچ سو اٹھارہ ملین ڈالر کا لون دیا ہے اونلی فار ٹیکس ریفارمز چار سو ملین ڈالر جو ہے وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے لیا اور ہنڈرڈ انڈ ایٹین ملین کا جو ریونیو ہے وہ کی پی گورنمنٹ نے لیا ہے ان کے اوپر جو لون لیا گیا ہے فار ٹیکس ریفارمز کے لیے تو پلیز اس وقت جو یعنی ٹھیک ہے ہم ظاہرے جتنا کرٹیسائز کر لیں بجٹ کو جو مرضی کر لیں لیکن اس وقت بہرحال اس چیز کے ضرورت ضرور ہے کہ ہمیں اپنے ٹیکس ریونیو بڑھانے ہیں ٹیکس کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے تاکہ جو ہمارے آنے والے بچے ہیں وہ کم از کم اس پاکستان میں رہ سکیں جس کے دروازے کے اوپر روز پیسے مانگنے والا آکے کھڑا ہوکے دروازہ بند نہ کر دیں تو اس سیچویشن کے ساتھ ہمیں اس بجٹ کو دیکھنا ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں لے کے چلنا ہے ہمارا جو پہلا کونسیپٹ جو چل رہا ہے یعنی اس پہ ظاہر ہے یہ ایشو کوئی آج کا نہیں ہے پرانا ہے کبھی اس میں ہم ویڈھولڈنگ ٹیکسز لگانے کی کوشش کرتے ہیں کبھی فائلر نون فائلر کی دسٹنگشن کریئٹ کرتے ہیں اور اس دفعہ جو ہے وہ ایک شیڈول انسرٹ کیا گیا اور اس میں ایکٹیو ٹیکس پیرز کی لسٹ کے ساتھ اس کو لنک کرنے کی کوشش کی گئی اس شیڈول کے اندر ایک جو یعنی اگر میں اس کو پوزیٹیو انگل سے دیکھوں اس پوائنٹ سے تو اس کے اندر جو سب سے پہلی جو چینج کی گئی وہ یہ کی گئی کہ اب ہم اگر اگزسٹنگ آپ اپنی ریجیم دیکھیں تو فائلر نون فائلر ویڈھولڈنگ ٹیکسز کے اتنے ریٹس تھے کہ شاید ہی کوئی کنسلٹنٹ ہوگا جس کو کچھ بھی ریٹ یاد ہو یعنی ہمارا جو پرانا پچاس چار ہوتا تھا انکم ٹیکس کا ناؤ ون ففٹی تری اف ٹو تھوزنڈ ون جو ہے اس کے ریٹس تو یعنی یہ موٹے موٹے ریٹس تھے جو کنسلٹنٹ کو راہ چلتے بھی پوچھ لیتے تھے تو یاد ہوتے تھے کہ ہاں کیا ریٹ ہیں آج وہ نہیں پتا ہوتا کیونکہ آپ پوچھتے ہیں اچھا کونسی کٹیگری کہ وہ فائلر ہو نون فائلر ہو سرویسز ہو کونٹریکٹس ہو کیا ہو تو وہ اتنے ہو گئے تھے کہ ان کو یاد کرنا اور چیزیں جو ہے مشکل ہوئی تو اب انہوں نے ایک سمپل ایک تو فائلر نون فائلر کی جو دسٹنکشن ہے اٹس پرپوز کہ اس کو ختم کر دیا جائے گا اور جو شیڈول کے علاوہ سورسز ہوں گے ان میں اگر کوئی پرسن ایسا ہوگا جو ایکٹیو ٹیکس پیئر کی لسٹ میں نہیں ہوگا تو اس کے اوپر جو ریٹ آف ٹیکس ہے وہ ڈبل ہو جائے گا کہ اگر نومل ریٹ جو ہے وہ فو پرسنٹ ہے تو اس کا جو نون فائلر یا جو پرانا تھا یا جو ہم اسے کہتے ہیں ایکٹیو ٹیکس پیر کی جو لسٹ ہے اس کے اندر نہیں ہوگا تو اس کا ریٹ ایٹ پرسنٹ ہو جائے گا اور اس کو کرتے وقت اس شیڈول سے نمبر آف پیمنٹس کو ایکسکلیوڈ کر دیا گیا لائک سیلری لائک انکم فرم پروپرٹی ایون بینک ویڈرالز بینک ویڈرالز کے اوپر ابھی ہم دیکھتے تھے کہ جو فائلر ہے اس کا ریٹ پوائنٹ 3 تھا تو نون فائلر پوائنٹ 6 تھا اب انہوں نے ایک تو جو ایکٹیو ٹیکس پیر لسٹ کے اندر لوگ ہیں ان کو تمام کو ایکسکلیوڈ کر دیا کہ ان کی بینک ویڈرال کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں کٹے گا اور جو نون پرسن ہوگا اس کے لئے ایک سٹینڈرڈ ریٹ دے دیا گیا ہے تو وہ وہاں پہ اڈجسٹیبل ہو جائے گا اور نوملی اس کے اندر جو ٹرانزیکشنز رکھی گئی ہیں وہ وہ ہیں جو بزنس ریلیٹڈ ہیں لائک سپلائیز ہیں ساویسز ہیں کانٹریکٹس ہیں ان کے اندر وہ لائے جا رہے ہیں تاکہ جو فرس ٹیپ ہے گورنمنٹ کا جو انٹینشن نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو بزنس کی ٹرانزیکشنز میں وہ لوگ جو ایکٹیو ٹیکس پیر لسٹ میں نہیں ہوں گے ان پہ ریٹ آف ٹیکس جو ہے وہ ڈبل اپلائے ہو جائے گا اور ان کے لئے آگے یہ بھی پروسیجر دیا گیا کہ کمیشنرز جو ہیں وہ ویدن سکسٹی ڈیز آف تا فائلنگ آف ریٹرن ان کی پروینل اسیسمنٹ کریں گے اور وہ اس کو بھیجیں گے اور اگر وہ آدمی اپنی ریٹرن وہ فائل کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے وہ فورٹی فائیو ڈیز کے اندر وہ اپنی ریٹرن فائل کر سکتا ہے اگر وہ فائل کر دے گا ٹھیک ہے اگر وہ نہیں کرے گا تو جو اسیسمنٹ ہوئی ہے وہ فائنلائز ہو جائے گی پلس اس کو تھرٹی ڈیز کے اندر جو ہوگا وہ پینلٹی کی پروسیڈنگز بھی انیشیئٹ جو ہیں اس کے اگنش کر دی جائیں گی تو آئی ٹھنک اس میں ایک تو میرا یہ خیال ہے کہ کیونکہ جو پہلا فائلر نون فائلر کا کونسپ تھا اس میں لوگ جو نون فائلر تھے وہ انکریز ٹیکس دے کے وہ کہتے تھے کہ جی اچھا اب تو میری ٹیکس اوبلگیشن ختم ہو گئی ہے ویراز ناؤ دہ اونس is on the department کہ وہ ان کو دیکھ کے اور ویدن سکسی دیز جو ہے وہ ان کی اسیسمنٹ کرے تاکہ وہ باقاعدہ اپنی ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں اور اپنی ریٹرن جو ہیں وہ فائل کر سکیں تو in my view it will be a better proposal for broadening the tax base if implemented properly next جو ہے اس میں انہوں نے ہمارا ملک میں یعنی ایسا ہے وہ مجھے ایک دفعہ ایک لطیفہ یاد دی آتا ہے کہ سٹیٹمنٹ آتی بلکہ وہ کہتے ہیں ہم ایک جنت میں رہتے ہیں تو میں نے پوچھا وہ کیسے ہیں اور نے کہا جی یہاں جس کے پاس ریسورسز ہیں جس کا دل چاہے وہ وہ کام کر سکتا اور یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں فرنکلی جس کے پاس ریسورس مثلا آج شکر ہے مرحلہ وہ جتنی اب شروع ہوئی یا تبدیلی کا نعرہ اور اس میں کچھ بڑے لوگوں کو پکڑا جاتا ہے یا یہ کیا جاتا ہے ادر وائز پہلے تو یہی تھا کہ ہاں جو آدمی یہاں ریسورسز رکھتا ہے اور وہ جو مرضی کر لے اس سے کچھ نہیں پوچھا جا سکتا تو یہ بھی ایک یونیک ہے کہ ہمارے ملک میں بزنس شروع کرنا ہے تو there is no requirement of registration I have studied the laws of other countries واقعوں میں بھی دیکھا آپ جب کوئی بھی کام شروع کرنے لگتے ہیں تو کہیں کوئی licensing requirement کوئی registration آتی ہے اور شاید ہمارے قانون میں بھی پرانا جو موجود تھا میبھی بڑ صاحب جو ہمارے سینئرز لوگ یہاں موجود ہیں وہ شاید بتا سکیں کہ پہلے کوئی یہ ویسٹ پاکستان کمرشل آرڈیننسز یا اس کے تحت اس کی registration کروانی ہوتی تھی وہ میبھی municipal corporations کرتی ہیں local authorities کرتی ہیں کون تھی کہ وہ بزنس کوئی بھی بزنس شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بزنس کی registration کروانی چاہیے ابھی انہوں نے بجٹ کے اندر ایک enabling provience create کی ہے اور اس کا procedure subsequently آئے گا جس میں شاید جو ابھی تک announcement آ رہی ہے کہ نادرہ کے ذریعے جو ہوگا وہ کوئی بھی آدمی کو بزنس کرنے جائے گا تو اس کو بزنس لیسنس لینا ہے in order to start the business whether that business is providing taxable income or not آپ کو لائسنس رقوارمنٹ منڈیٹری ہوگی similarly ایک اور جو یہ special procedures کے لیے enabling provision ڈالی گئی ہیں کہ جو specialized nature کے جو small businesses ہوں گے کوئی construction ہوگا medical practitioner hospitals ہوں گے education institution ان کے لیے گورنمنٹ جو ہے specialized procedure آئیں گے اور وہ لائے جائیں گے although i'm not sure کیونکہ یہ پہلے announcement بڑی دیر سے ہم سن رہے ہیں کہ retailers کے لیے ایک regime لائی جائے جو اسلام باد سے شروع ہوگی اور اسلام باد سے ہوتے ہوئے شاید ملک کے کونے کونے میں پھیل جائے گی جو آج تک وہ scheme نہیں آئی اب کتنی دیر میں یہ procedures آتے ہیں کیا چیز ہوتی ہے کیونکہ retailers کے ساتھ تو پھر بجٹ میں کیا گیا ہے تو اس کے بعد وہ کس طرح چل سکیں گے کس طرح ان کی registration ہوگی کس طرح collection ہوگی تو رویلیٹی کے اوپر سیکشن 153 بھی ایک نیا انٹروڈیوز کروایا گیا یہ ہمارا کلیم یہی ہوتا تھا کہ یہ کسی میں ٹیکس نہیں ہوتی دو ڈپارٹمنٹ سمٹم ٹرائی کے 153 1 B میں یا 1 C میں اس کو کبھی گھر نہیں کوشش کرتا تھا تو اس کو پندرہ پرسنٹ ہوگا اور دیفنیٹلی ٹیکس ٹیکس ہوگا نیکس ہماری کچھ cross border transactions کے اوپر جو foreign payments ہیں ان سے relation ہے اس میں دو تین concept جو ہیں وہ لیے گئے ہیں ایک تو last year میں ایک ایسے business arrangement concept دیا گیا تھا جس میں کہ اگر کمپنی باہر سے آتی ہے پاکستان کے اندر اور وہ کسی اپنی associated company جو پاکستان کی ہے اس کے ساتھ مل کے contract کرتی ہے جو normal ہے جو بڑے contracts لگتے ہیں ابھی جتنے power project لگے تھے اس میں بھی consortium بنتا تھا کہ باہر کی company equipment supply کرتی تھی local company installation work and construction work کر رہی ہوتی تھی اور اس کے اوپر جو پورا project لگتا تھا تو department کا خیال arrangement کی definition کے اندر fall کر جاتا ہے یہ concept last year دیا گیا تھا اور اس میں کیونکہ یہ جو income tax law ہے اس کے اوپر double taxation agreements جو ہیں وہ overriding effect رکھتے ہیں تو اس میں یہ تھا کہ جتنے treaty countries تھے وہ اس concept کو نہیں مانتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی باہر کا supplier ہے جب تک اس کی پاکستان میں پی نہیں ہوگی اور وہ پی سیل نہیں کر رہی ہوگی اس وقت تک آپ اس کے باہر کے profit کو پاکستان میں ٹیکس نہیں کر سکتے اب اس پہ debate کیونکہ چل رہی تھی لوگ exemptions certificate کیلئے جا رہے تھے جو جھگڑے میں تھے وہ exemption نہیں insure رہے تھے تو اس دفعہ بجٹ میں یہ کہا گیا کہ اگر اس پہ rate of withholding tax جو باہر کی payment 20% ہے وہ بہت higher تھا تو وہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ 20% pay کر کے اور ہم جائیں اور litigation لڑیں تو یہ تو project viable بھی نہیں رہے گا تو اب انہوں نے کہا کہ اچھا آپ at the time of exemption 6% tax pay اور exemption لے لیں اور then subsequently اس کو evaluate کروائیں کہ whether وہ اس میں fall کرتی ہے یا نہیں کرتی in my view 6% cost بھی کسی اگر میں آج پاور project کی equipment کے اوپر 6% tax لگا دوں گا تو پاور project کی cost viable ہی نہیں لے گی وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی different ہو جائے گی اور یہ still apply نہیں ہو سکتا یہ quercis جو ہوں گے litigation میں جائیں گے اور کوئی exemptions certificate لینے کے لیے 6% tax جمع کروائے گا transfer pricing کے لیے انہوں نے accountants کو involve کرنی کو اگر commissioner کو doubt ہوگا تو child accountant یا cost and management accountant سے transfer pricing کے اوپر report لے لے گا اور وہ report جو گی definite information consider ہوگی for making the amendment withholding tax statement کے اندر last میں کچھ ایک exemption تھی کچھ sectors کو کہ manufacturer جب retailer کو کر رہا ہوتا تھا تو اس کے particular جو ہوتے تھے وہ نہیں دے رہا تھا وہ exemption ایک تو withdraw کر لی گئی کیونکہ اب تو sale tax concept آیا each and every invoice CNIC and proper detail جو بھی دی جائے گی اور ہر sale کے اوپر ہوگا تو similarly withholding کے بھی تمام جس جس کا tax کٹ رہے ہوں گے اس کے particular جو آپ کو provide کر نے ہے اور اگر withholding میں prosecution کی provisions بھی لے کے آدمی inaccurate particular submit کرے گا تو اس کے against penalty and prosecution proceedings بھی ذرا حاش کر دی گئی ہیں residential status کا concept ہمارے law میں 1979 کا تھا پرانا اس میں دو conditions تھی 182 days اور اگر کوئی پاکستان میں رہتا تھا تو وہ resident ہو جاتا تھا یا اس کے ساتھ ایک extra condition تھی 90 days in the current year and 365 days in the previous four years تو وہ resident ہوتا تھا 2013 میں اس کو نکالا گیا تھا law میں سے 90 days والی condition کو جو اب دوبارہ reinstate اور یہ ساری کہانی شروع ہوئی ہے تو اس کو جو آدمی اپنی باہر کی declaration نہیں کرنا چاہتا وہ اپنے آپ کو non resident بنا لیتا ہے اور اب جس کے پاس پیسے ہیں اس کے لیے بڑا آسان ہے کہ وہ دوبائی جا کے 82 183 دن وہاں رہ لیتا ہے اور 180 دن پاکستان ہوتا ہے وہ non resident بن جاتا ہے اور وہ کہتا جی میں باہر کی چیزیں نہیں دکھاؤ گا تو اس کو cater کرنے کے لیے جو ہے یہ amendement جو ہے پرپوس پروسیڈنگ آلیڈی ہو سکتی ان ایڈیشن تو دائٹ اس کے اگیس کریمینل پروسیڈنگ جو ہیں وہ انیشیئٹ کی جا سکتی ہیں تو یہ بھی ایک اینگل سے یہ دیکھا جائے تو اس بجٹ میں اگر آپ دیکھیں ایک طرف ابھی آفشور کنسلٹنٹس کے اوپر بھی پروسیڈنگ انیشیئٹ کرنے کی بات ہوئی ہے اور اس کو پیرلل کرنے کے لیے دیپارٹمنٹ کے آفیسرز اگر کوئی آفیس کرتے ہیں تو ان کے اوپر بھی جو ہے وہ پروسیڈنگ ہو سکتی ہیں دو اس کے اوپر یعنی لاؤ تو ہمارا یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنا آفیس کی جاب کر رہا ہے تو اس کے اگنسٹ آپ کوئی بھی کریمینل پروسیڈنگ وغیرہ نہیں فائل کر سکتے لیکن اس پہ ایک پرانی ہائی کورٹ کی ججمنٹ پڑھ رہا تھا جس میں تھا کہ وہ گوڈ فیتھ میں کر رہا ہو اور اگر کوئی آدمی کی انٹینشنز تھیں خراب تو اس وقت بھی سیول پروسیڈنگ جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں اور اس کے اوپر کوئی پرانی ایک لٹیگیشن بھی ہوئی ہوئی ہے جو شاید سپریم کورٹ لیول تک کنفرم ہوئی ہے کہ وہ ہو سکتا تھا پروسیڈ بٹ اب اس کو فارمل لاغ کا پارٹ بنا دیا گیا ہے اور اگر آپ کوئی ایسی چیز اسٹیبلش کر دیتے ہیں کہ اس کی جو انٹینشن تھی وہ غلط تھی اور اس نے غلط انٹینشن کے تحت کیا ہے تو اس آفیسر کے اگنس جو ہے وہ پروسیڈنگ ہو سکتی ہے تین کی بہت بہت سب تین 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 ہم قدر میمان صاحب کو تشریف لیں اور ہم بہت ہم سب لانگ جو کراچی تین جو تین سیمینار تو میں گزارش کروں گا کہ جن قدر میمان صاحب کو تشریف لیں اب اس بات سے ساتھ ابھی ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہوا ہے ابھی ہمارا سٹاف لیول اگریمنٹ ہے اور یہ معاہدہ اس دن ہوگا جس دن اس کا بورڈ او ڈیریکٹر جو ہے وہ اس بات کو جو سٹاف لیول کا اگریمنٹ ہے اس کو انڈورز کرے گا جس کی کوئی گارنٹی ابھی بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس بجٹ کا اگر ایک روپیہ بھی فکس کیا گیا ہے تو یہ ان کی اجازت سے اور ان کی منشاہ کے مطابق کیا گیا ہے how hostage we feel ourselves you know so i think as a nation we have to get up and see that ہم ہم کہاں جا رہے ہیں you know we are we have اور یہی نتیجہ ہے کہ آج جو بجٹ ہمارے پاس ہے وہ تقریبا کوئی اکتیس فیصد زیادہ ہے پچھلے سال کے مقابلے میں جبکہ پچھلے سال کا بجٹ جو ہے ریوائز بجٹ بھی achieve نہیں ہو سکا ہے اس میں بھی مجھے اندازہ یہ ہے کہ پتہ نہیں کتنے advances لیے گئے ہوں گے کیا کیا ہوگا ہم ہم اس بات کو بالکل ڈینائی نہیں کر سکتے کہ اس سال بھی خاصے advances لیے گئے ہوں گے دیسپائیٹ اپ دا فیک کہ اب گورنمنٹ کا کنسنٹریشن جو ہے یہ advances کی طرف سے ہٹنا چاہیے اس بجٹ میں کافی ساری amendments جو ہوئی ہیں وہ اچھی ہوئی ہیں لیکن بہت ساری amendments unpopular ہوئی ہیں اور اسی لئے لوگ کہتے ہیں کہ کسی کا view OICC کے اگر سیکرٹری جنرل سے پوچھا اکبار والوں نے تو انہوں نے کہا کہ یہ سب سے balanced بجٹ ہے اور جیسے زائی صاحب نے کہ شبیر احمد صاحب جو ریڈی میٹ گارمنٹ کے انہوں نے کہا یہ ورس ترین بجٹ ہے میری ہسٹری کا تو view ڈیفرنٹ اس لئے ہے کہ وہ اپنے پوائنٹ او ویو سے دیکھتے ہیں انڈیسٹریل اپنے پوائنٹ او ویو سے دیکھتا ہے کمرشل امپورٹر اپنے پوائنٹ او سے دیکھتا ہے کہ یہ بجٹ کا اچھیو کرنا ایک طرف جس کی اووی صاحب نے بڑی رائٹلی بات کی کہ گروت کیسے ہوگی بزنس چلے گا کیسا اب یہ چیلنج ہے اور یہ چیلنج ہم سب کو مل کے اس میں سوچ نا ہوگا کہ ہم نے کس طرح اس کو آور کم کرنا ہے اور یہ بڑا کی چیلنج ہے جب تک لوگ کہتے ہیں ایکسپورٹ نہیں ہوگی گروت دیکھیں لازٹ یر سے ایکسپورٹ اس دفعہ زیرو گروت ہے دیسپائٹ اپ دی فیک دی ویلیوشن بھی پچاس روپے کی آل موسٹ پیٹی پرسن دی ویلیوشن بھی اب جب ایکسپورٹ سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں ڈی ویلیوشن کم کو فائدہ نہیں ہوتا لیکن اگر میٹنگ میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں آپ جی ڈی ویلیو کریں اب جب ان سے پوچھتے ہیں کیوں فائدہ نہیں ہوا تو کہتے ہیں جی ہمارا جو رو مٹیریل امپورٹ ہوتا تھا وہ مہنگا ہو گیا تو یہ چلے کیسے پھر یہ ویسیس سرکل کیسے چلے اس ویسیس سرکل میں اسی وقت چل سکتا ہے کہ ہم اگر اپنی منوفیکچرنگ سیکٹر کو آگے بڑھائیں گے تو ہمارا ایمپلومنٹ بھی بڑھے گا ہماری لوکل گروت بھی ہوگی اور ہمیں اس کی طرف ضرور توجہ دینی چاہیے ابھی گورنمنٹ نے کچھ فسکل سپیس نکالا اس دفعہ اور انہوں نے تقریبا کوئی سولہ سو پچاس ایسے رو مٹیریلز ہیں جس کو انہوں نے اس پہ انہوں نے ڈیوٹی ختم کر دی ہے تو ہو سکتا ہے اللہ کرے کوئی ہماری انڈسٹری اس سے آگے بڑھے جہاں تک ایموابل پراپٹی کی امینمنٹ کا ہے میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اس میں کراچی میں منیب اختر صاحب کا ایک ججمنٹ ہے جو انہوں نے کیپٹل گین پہ دیا تھا اور کیپٹل گین پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب جب یہ لاؤ تھا جس وقت یہ شیر خریدے گئے اس وقت یہ لاؤ تھا ایک سال کا تو جب تک وہ شخص یہ شیر بیشتا نہیں ہے اس کا یہ ویسٹڈ رائٹ کی ریٹ ہو گیا تھا کہ اس سے اس نے یہ سمجھ کے لیا تھا تو یہ دونوں کیپٹل گین کی ایک شکل ہے تو ایموابل ایموابل کیس ایموابل 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 بیوی ایموابل جس ججمنٹ ایموابل ایموابل یہ پیسہ اگر یہاں سے نکلتا ہے پلوٹس کی ٹریڈنگ سے تو دیفنیٹلی وہ انڈسٹری کی طرف جائے گا یا کیپٹل مارکٹ کی طرف جائے گا تو ازاری بات ہے مینوفیکچرنگ ہوگی اور میرے خیال میں ہمیں اس کو انکریج بھی کرنا چاہیے کیونکہ ہر پان والا بھی پوچھتا تھا کہ یہ فیز ایٹ کا پلوٹ سی بات کی عزائی صاحب نے بات کی اور اس میں جو فیکٹر بھی تھا عزائی صاحب نے آپ کو بتایا فینانس منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ بارہ سو بلین کی اسی لوکل سیل ہے جس پہ چھے سے آٹھ بلین تک کا ٹیکس آتا ہے which is also true but اب وہ کہاں تک ہے لوگ اس کو پاپولیشن سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو پانچ ہزار روپے ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جی پانچ ہزار روپے کیسے ہو سکتا ہے تو چلو بارہ سو نہیں ہوگا کم ہوگا but that is for sure کہ لوکل سیل کو جس طرح ٹیکس ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہی اس میں دو تین راستے نکلے ایک تو راستہ یہ نکلا تھا کہ اس کی ریٹ کو ریڈیوز کر دیا جائے تاکہ پیسے زیادہ کیش فلو نہ پسے اور جس پہ ایک اگریمنٹ بھی ہو گیا کہ ساڑھے ساتھ پرسن پہ اپرامہ کے ساتھ گورمنٹ کا اگریمنٹ بھی ہو گیا جب یہ گورمنٹ کرنے لگی ساڑھے ساتھ پرسن تو آئیمیف نے کہ نتھ دوئی گئی گئی پیس پیس پرسن پیس پاکستان ٹیکش بار سجیسٹ انفارمالی تو چیرمین کہ ایک زمانے میں ہوتا تھا اگر آپ سب کو یاد ہو تو بونس ووچر یہ ہوتا تھا جب آپ ایکسپورٹ کرتے اتنی اماؤنٹ آپ کو بونس ووچر دے دیا جاتا تھا کہ آپ اس پہ اتنی امپورٹ ڈیوٹی جو ہے آپ منگھالیں بغیر ڈیوٹی کے تو ہی سجیسٹ دیم کہ آپ اس کو آناؤنس کر دیں کہ جی ہم آپ کو امیڈیٹلی جو جو ہے جی ڈی جی جی آپ کی آئے گی اس کو بونس ووچر کی شکل ہی اس طرح کی کوئی شکل میں آپ کو پیسے دے دیا کریں گے امی شور آئی ایڈا ویلانگ ڈیسکیشن آئوڈ وون اینا آف آر 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 آئی تنگ چیئرمین آئی کسی صورت سے آئی 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 پھر ڈیویڈنس کو ٹیکس کر دیا گیا ہے اس میں ایک قدگن لگا دی گئی جو اگزمٹ ہوگی تو اس کو جو ہے وہ ان کی ریٹ آف ٹیکس ٹوئنٹی فائی پرسن ہو جائے گا تو اس میں جو میوچل فنڈ ہیں آپ سب کو پتا ہو کہ اگر وہ اپنا نائنٹی پرسنٹ اگر ڈیسٹریبیوٹ کر دیتے ہیں تو وہ بکوز میوچل فنڈ جو ہیں وہ پاس تھو انٹریٹی ہیں اور اگر اپنا ڈائنٹی پرسنٹ اگر وہ کر دیتے ہیں تو پھر وہ اگزمٹ ہوتے ہیں تو یہ ایک انومالی پیدا ہو گئی ہے ایک 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 انومالی کمیٹی میں اس کو ریزول کر لیا جائے گا بڈائی گوورمنٹ is conscious about it دوسرے چھوٹے 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 امینڈمنٹ ہوئے ہیں ایک میں سمجھتا ہوں پاکستان ٹیک بار کو یہ جو آفشور کی جو امینڈمنٹ ہوئی ہے اس کی لینگویج میں اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ لینگویج پروپر نہیں ہے کیونکہ گوڈ فید میں بڑی رائٹلی سیڈ بھائی ساب گوڈ فید میں اگر کوئی اپینین دی جاتی ہے تو پر پیننٹی میں ہمیشہ کہا ہے پاکستان ٹیک بار نے جتنی پیننٹی سکم ہوگی اتنا لوگ انکریج ہوں گے اس کو فائل کرنے میں تو ای تنک ہی تک اپ سی ای میں میں ہم نے انفارمالی ان کو سجیس ٹی کیا تھا کہ دیکھیں اس وقت جو انہوں نے فیگرز نکالیں وہ یہ نکالیں کہ ستر فیصد لوگ جو ہیں وہ ان ریجیسٹرڈ کو سیل دکھائی جاتی توٹل سیل کی تو یہ ستر فیصد تو نہیں ہو سکتی آبادی کا ایسا which is true کہ نہیں ہو سکتی بٹ ظاہری بات ہے آپ پہلے دن ستر فیصد کو ایمپلیمنٹ بھی نہیں کیا جا سکتا تو ہماری تجویز یہ تھی جو کہ ہم انشاءاللہ اس کو رائٹنگ میں بھی within two three days ڈال دیں گے کہ اس کو گریجولی کریں پہلے سال آپ ہے اس میں ویسٹڈ رائٹ ہے ریٹ روسپیکٹیو اس کو نہیں ہونا چاہیے آئی ٹوٹلی اگری بھی تو 122 5 میں جو امپاور کیا ہے اس میں مانیٹرنگ میں which is again is very unfair اور جویلری پہ جو ابھی ایمینیسٹی سکیم میں جو لگایا گیا کہ جویلری میں نہیں ہو سکتی تو اس میں ہم نے ان کو تجویز یہ دی تھی کہ آپ جویلرز کو ایکسکلوڈ کر دیں کیونکہ جویلرز کا وہ سٹاک ان ٹریڈ ہے and that should be conceded as not as a جویلری ڈیکلی شن but it should be as a جویلری as a سٹاک ان ٹریڈ پاکستان ٹیکس بار نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو آپ جتنی بھی چیزیں انفورسمنٹ یا جو بھی ہے جو پوری دنیا میں کہ آپ کو اوٹومیشن پہ ریلائی کرنا پڑے گا بغیر اوٹومیشن دنیا میں نہ اپ ڈیٹرنس کھڑا کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کو چھیپ کیا جا سکتا تو اس دفعہ یہ اس پہ اپنا پورا دھیان دیں گے اچھے جو ابھی انہوں نے یہ منیمم ٹیکس میں جو لائے ہیں امپورٹ والے میں ایک تو اس میں جو مجھے ان ریشنل لگتا ہے کہ چھے پرسنٹ آئی اگر آپ منیمم ٹیکس کرنے جا رہے ہیں تو چھے پرسنٹ ابھی اس کے پیچھے بیگراؤنڈ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس فائنل ریجیم کی بعد الائی کوٹن ان ایڈرز کے کیس کے بعد جو ہے نا وہ لوگ جتنے پیسے چاہتے تھے بکس میں لے لیتے تھے اور پھر آرڈٹ بھی ہو جاتے تھی یہ سب کچھ رہاتے تھے تو میرے خیال میں اگر ایسی کچھ تھا تو آپ کنڈیشن لگا سکتے تھے بک ایسی کہ آپ چھے پرسنٹ بھی لیں پھر منیمم بھی ہو اگر چھے پرسنٹ کو ریویس کر کے دیکھیں تو وہ جا کے کہاں ہوتا ہے اور اتنا پروفیٹ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اس چھے پرسنٹ کی کلیکشن کریں ہم نے ہمیشہ پاکستان ٹیکس بار نے یہ کہا ہے کہ ایسے پروپوزل ہونے چاہیے جس سے کسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو ایز آف ڈوئنگ بزنس بڑے آپ کی یونیفارمیٹی ہونی چاہیے ڈسٹورشن ختم ہونے چاہیے اور میں اس بات پہ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتا ہوں کہ پاکستان ٹیکس بار کے اس دفعہ بہت سارے پروپوزل کو اڈوپ کیا گیا اور بہت ساری سمپلیفکیشن آف لاغ کو جو ہم نے پروپوزل دی تھی اس کو بہت ساری اڈوپ کی گئی ہیں لیکن سٹل آئی فیل کہ اس بجٹ is not speaking as پاکستان بار ٹیکس بار has desired کہ جی اس میں بہت ساری کمپلیکیشن سبھی پیدا ہوئی ہیں اور یہ ویری رائٹلی زائی سبھ مجھ گاڑی میں بھی بتا رہے تھے کہ اس دفعہ بہت ساری انوملیز آئیں گی تو ام شور آئی پی 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 لائکو ویس وی 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 ڈو اٹھ اگر آپ مجھے جان دیں تو میں پانچ منٹ صرف پاکستان ٹیکس بار کے بارے میں بات کروں اگر صدر صاحب آپ کی جان کو وہ کہتے ہیں نا کہ آسمانوں پہ نظر کر انجم و مہتاب دیکھ سبکی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دے ہم نے کچھ خواب دیکھے دو سال پہلے جب ہم اپنے ہم نے ہماری ٹیم نے جب اپنے عوضوں کا حلف لیا تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہماری پی ٹی بی کی ٹیکس اکیڈمی ہو گئے ہم انشاءاللہ ہم یہاں سے لوگ ہمارے یہاں دپلومہ کریں مانسٹرز کریں الحمدللہ جو ٹیکسیشن اکیڈمی کی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ ہو گئی ہے الحمدللہ اور ویدن فیو منس انشاءاللہ ہم ڈپلومہ ان ٹیکسیشن انشاءاللہ ویتا ویری ریلائیبل ویری سٹرانگ انسیٹیوشن اپ تی ایڈوکیشن ویلی سٹارٹ انشاءاللہ پروگرام تیل میڈیا لاہور